جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں بہابل نگر کے دہی علاقہ توبہ کلندر شاہ کے گائنی سینٹر کے ایک علاقہ میں جہاں پر ہمیں یہ اطلاعات مصول ہوئی ہے کہ ایک محمد سلیم نامی یہاں کا رہائشی ہے جس کی ایک سال قبل شادی ہوئی تھی اور اس کے ہاں پہلے بچے کی پدائش پر توبہ کلندر شاہ کا جو گائنی سینٹر ہے ادھر ان کی بیگم کی ڈلیوری کا معاملہ پیش آیا ہے وہاں پہ غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے ان کے گھر کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی یا کچھ بھی معاملات تھے اور ڈاکٹرز کی آدم دلچسپی کی وجہ سے اس بچے کی جان چلی گئی آج ہم ان کی رہائشگاہ پر یہاں پہ موجود ہیں ہم یہاں سے جانیں گے کہ کس قسم کی لاپروہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے اور کس وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہوئی اور کیا معاملات ہیں آگے چلتے ہیں ان کے گھر کی طرف اور یہاں سے ہم ان سے معلومات کرتے ہیں کہ وجوہات کیا بنی جو ان کے گھر کا پہلا چراغ تھا جس کے جس کی پیدائش پر ان کے اندر امیدوں کے چراغ چلے تھے اسے کس طریقے سے بجا دیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو مریضہ خاتون ہیں ان کی والدہ وہ عوام سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور متعلقہ جو ادارہ چاہتے ہیں جو انمیسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جی بی بی تسری درسوں کی مطالبہ اٹھا جی میرے بچی بی مار ہوئی سی ہوتھ جی لیا گیا تینا سی بچی اس بچی نوے تا پاتا کونی آئے اے بچی جی لیے نہ ہو جی میں کہتے گئے جی میں کہتے گئے وہ دعا کے سوندہ سی انہوں کر دیتا بچی بڑی تکیمہ آئی سی تے ہوندہ بکھار بھی نہیں ٹھٹتا تجی پہی کمزور اچھا تسی انہوں مطالبہ کی کر دیوں وزیر اللہ تو حکومت پنجاب دوں اسی مطابلہ اے کرنے آجی سانو انصاف چاہی دا ہاں میری بچی پائی سارے زندگی دا روک لاتے تے سانو انصاف چاہی دا اللہ خیر کرے جس کا پہلا جو چراغ ہے پہلے بیٹے کی پدائش ہوئی تھی جس کا انتقال ہو چکے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ معاملات کیسے انہیں پیش آئی ہیں اور کس وجہ سے ان کے بچے کی جو زندگی ہے وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی سلیم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہ محلہ کون سے ہے جناہ کلونی یہ بہابلنگر کا علاقہ ہے جی اچھا تو یہاں سے آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو ٹوپا کلندر شاہ اپنی وائف کو لے کر جانا پڑا کیا وجوہات تھی اس کی کیوں آپ اتنی دور اپنی وائف کو لے کر گئے اس کے علاج کی گھر سے آپ کے باس یہاں پہ سہولیات میں یسر نہیں تھی نہیں بلکل کوئی بھی سہولت کوئی سہولت نہیں تھی تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کلندر شاہ جانے پہ ہمارے بڑوں نے کہا یہ توبہ کلندر شاہ سینٹر ادھر چلے جاؤ اچھا جس وقت آپ توبہ کلندر شاہ سینٹر پر گئے ہیں تو وہاں آپ نے کیا معاملات دیکھے جو آپ کو یعنی کہ آپ جیس وجہ سے زیادہ پریشان ہوئے کیا وجوہات تھی کنیز فاطمہ بشرا بی بی انہوں نے کہا یہ انجکشن لا دو یہ انجکشن آئیں گے یہ جو مریض ہے اس کی دردیں بڑھ جائیں گی میں نے تین انجکشن لے کے آئے ٹھیک ہے انہوں نے ایک لگایا ہے دو نہیں لگایا ہے دو اپنے پاس رکھ لے ٹھیک ہے مریض کو انہوں نے کہا چلائے پھر آئے آگے ٹھوڑو پھرو ٹھیک ہے اسی ٹھوڑ دے پھر شام کے چھیں بج گئے انہوں نے مریض کو اندر داخل کیا کمرے کے اندر لے گئے جو خاتون تھی میرے ساتھ مریض کے ساتھ کہ یہ انعال وہ آئی تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بجے آئی ہے پانی لینے میں نے پوچھا کیا ہوا وہ کہہ رہی بتا رہی ہے یہ جو ہے نا مریض کو بھئی پانی دیئے بوتل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بچے کی بتائی شروع کر دی بچہ نارمل پریشن ہونے والا تھا بچہ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ نارمل ہو جائے گا یہ کنیز بی بی اور جو بشرا بی بی ہے ایچ بی انہوں نے کہا بشرا بی بی کیا برک کر رہی ہیں مہا پہ ال ایچ بی ہیں یا سینٹر کے انچارج ہیں ال ایچ بی ہیں اچھا بشرا بی بی وہ خالی ویسے سینٹر سے کام کر رہی ہیں وہ سینٹر پہ یعنی کہ وہ آیا وغیرہ کا جو کام کرتی ہیں وہ آچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ چلے گئے آپ کو مشورہ دے دیا ادھر ایسا ہوا کیا جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وجہ بتائیں ہم یہ وجہ بتا رہے ہیں جب نو بچ کے پچھنچے منٹوں ہیں وہ جو کنیز بی بی وہ انہوں نے میرے وہ جو ختون تھی انہوں نے کہا ہمارا بچہ یہ سانس رہے لے رہا ہے ان کے پاس ایک اور مریض آیا پرنشٹ آیا ٹھیک ہے انہوں نے میرا جو مریض تھا ان کی کیر نہیں کی میں نے وہ جو ختون تھی ان سے کہا یہ ہمارا بچہ ہے ان کو کہو آپی کو کہو خنیز فاطمہ کو یہ انجا لائے اکسیزن لائے اور گولی اس کو تھپڑت اوپڑ مارے وہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا بچہ زندہ ہو جائے گا وہ سانس لے رہا تھا ٹھیک ہے کنیز بی بی نے کہا یہ بچہ فوت ہوگی اس کو لے جو انہوں نے ہمارے جو مریض ہیں ان کو ایسے چھوڑ دیا جیسے لا وارث ہیں ان کو بار دکھا مارکن بار نکال دیا ٹھیک ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے اس کی چھٹی جو ہے وہ ان کی چھٹی آٹھ بجے ختم ہو جاتی انہوں نے کہا یہ ہمارا ہماری چھٹی ہوگی ہم جا رہے ہیں انہوں نے مریض کو بینچ پر لٹایا اور چلے گئے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ٹوپا کلندر شاہ کا جو گائنی سینٹر ہے ادھر نہ تو آپ کے مریض کی کیر اچھے طریقے سے کی گئی اور نہ ہی آپ کے بچے کی کیر کی گئی یعنی کہ آپ کا صاف مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ادھر کا جو سٹاپ تھا الہوی تھی جو اور آیا وغیرہ ہیں جو ان کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ہاں جی ڈیتھ ہوئی ہے چندے نال ماری مریض کو جو خاتون تھی انہوں نے مجھے پاعدے میں بتایا جو صوبیہ بی بی ان کو چندے مگائی اس کی آپ کے وائف کو چندے ماری ہیں بہت ظلم کی ہے جھونڈے پٹے ہیں چندے ماری ہیں پیٹ پہ وہ جو گسننا مارا ہے ان سے ہمارے جو بچہ تھا ان کی زیادہ جڑھا نا نارمل ہو گئی تھی جی جی جیسا کہ محمد سلیم کی آپ نے بات سنی ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہاں یہ دہاتی علاقہ میں رہتے ہیں اور ادھر ان کے پاس ایسے کچھ وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں دوسرے علاقے میں گائنی سینٹر میں جانا پڑا اور ادھر لا پرواہی اور غفلت کی وجہ سے یہ اپنا پہلا جو چراغ ہے گھر کا اسے جلنے سے پہلے ہی بوجہ ہوا لے کر گھر آگئے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر ڈاکٹرز ان کے بچے پہ ان کے مریض پر کیئر کرتے ہیں ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بال ہوتی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے کی زندگی بھی بچائی جا سکتی تھی اور دوسرا انہوں نے علمناک واقعہ جو بتایا جو ان کی مریضیں ہیں ان کی وائف ہیں جو وہ علاج کروانے کی غرض سے گئیں اور انہیں یہاں پہ ظلیل و خبار کیا گیا یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مریض خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی اسے تھپڑ بھی مارے گئے ہم اس رہائشگاہ پہ ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اور وزیر صحت پنجاب ہیں جو وہ ان معاملات کو دیکھیں اچھے طریقے سے ہنڈل کریں یہ بہاول نگر کے علاقہ میں پہلا معاملہ نہیں ہے ہر روز اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور عوام جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے انہیں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں دیا جاتا ہمارے ساتھ انہی کی رہائشگاہ پہ ان کے کچھ محلے دار بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں بزرگو آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کیا لگتے ہیں ان کے محلے دار ہیں محلے دار ہیں یہ معاملہ پیش آئے کتنے دن ہو چکے ہیں پانچ دن ہوگا اچھا تو اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ یہ جو سلیم بھائی بات کر رہے ہیں یہ دروست ہے یا اس میں کچھ غلط بات ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی لگتی ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہسپتال انتظامیہ سینٹر انتظامیہ کی غفلت لا پروائی کی وجہ سے ان کے بچے کا انتخال ہوئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے وہ بلکل دروست ہے یہی بات ہے یہی وجہ ہے ان کی نا دیکھوال کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی مریضہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہیں تھپڑ مارے گئے ہیں انہیں دھکے دیئے گئے ہیں یہ بات بھی دروست ہے بات دروست ہے بلکل زیادتی ہوئی ہے بہت ظلم ہوئے ہیں اس محلے میں سے کتنی خواتین تھی جو مریض کے ساتھ ٹوبا کلندر شاہ سینٹر پر گئی تقریباً پانچ خواتون تھی وہ ہے کہ آپ نے محلے دار کی بات سنی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو معاملات سلیم صاحب بتا رہے ہیں ان کے ساتھ حقیقتن یہ واقعات پیش ہوئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں مریض کی طرف مریض کے جو بیان ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں مریض کیا کہتے ہیں تو جو مریض ہے صوبیہ بی بی ان کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز ہے بچے کے غم سے وہ نڈھا لیں تو جو مریض کے ساتھ ایک خاتون موقع پر موجود تھی جس نے سارے واقعہ کو دیکھا وہ اپنے طریقے سے بتائیں گی کہ کیا معاملات پیش آئے ہیں بی بی تو سی جدو گائنی سینٹر ٹوبا کلندر شاہ گئے ہیں تاڈینال کی معاملات پیش آئے ہیں چاٹا ماری ہیں مریض نے انہوں نہ آن دے تو سی نہ آئی نہ کرو ہی نہ کرو انہوں چاٹا ماری گئی ہیں گئن تو بچے جا پدائش ہوئی تو انہوں چاٹا مار دے ہیں انہوں اتھے ساٹھ دیتا ہے فیرور مریض ہے انہوں چیک کران لاغ پئی ہیں مریض کو کیوں مارا ہے کیا وجہ تھی اس کی یعنی کہ انہوں کیس نارمل نہیں انہوں دا اپریشن انہوں تدسہ نہیں ہے یہ آپ نے دیکھا کہ بچے کی جس ٹائم پدائش ہوئی ہے وہ فہد ہوا ہوا تھا یا اس کی سانس چل رہی تھی ایک دو سانس چل رہی تھی دو سانس آئی تھی پھر نہیں اللہ چلتا تو جس وقت بچے کی پدائش ہوئی ہے اس ٹائم سانس چل رہی تھی تو ڈاکٹرز نے کوئی کوشش کی وہاں پہ بچے کو صحیح کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش کی تھی اتھے ساٹھ دیتا پھر انہوں نے مریض دے نیڑے نہیں آئی ہیں جی جیسا کہ آپ نے یہ خاتون جو تھی یہ موقع پر مریض کے ساتھ تھی اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو مریض کا جو تھا وہ نارمل ڈلیوری کا خود ہی کہنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو زیادتی کا نشانہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ نارمل ڈلیوری میں تاخیر تھی اور اس کا آپریشن کرنا چاہ رہے تھے ڈاکٹرز جو ہیں اور آپریشن نہ کروانے کی وجہ سے مریض کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بچے پہ ادم توجہ کی کی وجہ سے جسے انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کی پیدائش جو ہے اس کی موت جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکی تھی جبکہ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوا تھا اس ٹائم سانس لے رہا تھا اور ان کی ادم توجہ کی کی وجہ سے انہوں نے اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے جو ان کے محلے دار ہیں بائل کا جو ان کا ماحول ہے سب سے ہم تحقیقات کریں گے اگر ان کے بچے کے ساتھ اور ان کی وائف کے ساتھ حقیقتن یہ واقعات پیش آئیں ہیں تو یہ وزیر علیہ پنجاب اور وزیر صحت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ پنجاب کے جو دہی مراکز ہیں جہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر خواتین جاتی ہیں ان کے مریضوں کے ساتھ اس طرح کا ناروہ سلوک اور بچوں کے ساتھ زیادتی جنہوں نے ابھی دنیا میں آ کر آنکھیں بھی نہیں کھولی ہوتی ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے میکنہوں نے سوالیہ جنوٹس هی چہتے ہوا موسیقی